اسلام علیکم ساتھیو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ساتھیو آج ایک ضروری بات کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے برسغیر کے علماء ہیں وہ بس ڈراتی رہتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ آج تک ہمیں اس طریقے سے انہوں نے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جس طرح عرب لوگ محنت کرتے ہیں کہ ار اپنے اللہ کو پہچانو اپنے اللہ سے جوڑ کے رہو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ منظارک جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ہم نے جو بھی برے کام کی ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں کیسی مغفرت ہوگی تو اس کی ذات سے اس کی ذات سے ہمیشہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک اللہ تعالی خود فرماتے ہیں بارہ نمبر چوبیس دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا عباد اللذین اصرف علی انفسهم لا تکنتم رحمت اللہ ان اللہ یحفر زنوب جمیعہ انہو والغفور الرحیم کہ اے میرے بندے جب تو حد سے زیادہ گناہ کر لے حد سے زیادہ تجھو محسوس ہو کہ میں نے کفر کیا میں نے شرک کیا تو ایک بات یاد رکھنا کہ میری رحمت سے ناومید نہیں ہونا میں تو بہت بڑی ذات بخشنے والی ذات ہوں یہاں پہ جمیعہ کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے جو لا محدود کو ظاہر کرتا ہے تو ہمیں اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھی کی امید اور اچھی کی کوشش کرنی چاہیے جو پچھلی زنگی میں ہم سے ہوا اس پہ ہمیں اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور الحمدللہ صبر کرنے چاہیے جو اللہ تعالی نے میں عطا کیا ہوا ہے اسی پہ ہمیں زنگی کا بسر ہو تو اس بات کو ضروری سمجھیں کہ اللہ بہت بڑی بخشنے والی ذات ہے یہ نہیں کہ جن لوگوں سے غلط کام ہوئے ہیں تو وہ مزید غلط کام کریں کہ میں تو پہلے سی گناہوں میں ڈوبا ہوں ان گناہوں کو چھوڑیں اپنے رب کی طرف لوٹائیں اور اس بات کی امید رکھیں بلکہ یقین رکھیں کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ آپ سب کا امی و ناصر ہو